ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا آقا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا ایک بار حجرت کا موقع ہے نبی عباق علیہ السلام ام مابد رضی اللہ تعالیٰ انہا کے خیمے میں پہنچتے ہیں ابھی وہ بزرگ خاتون ہیں ایمان نہیں لائیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں تھی نید سم فوڈ ہی آسٹ ہر آپ کو فوڈ کے لیے میں پیسے سے خریدنا چاہتا ہوں ریکویسٹ کی کہ کچھ بھی نہیں میرے پاس ان کے اس خیمے کے اندر ایک بکری تھی لاغر بکری تھی پیارے آقا علیہ السلام نے کہا اگر اجازت دو ہم اس بکری میں سے کچھ ملک نکال لیں اس نے پرمیشن دے دی میرے آقا نے اپنے پیارے ہاتھ لگائے وہ بکری کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں اتنا دودھ نکلتا ہے ام مامد رضی اللہ تعالیٰ انہاں کہ سارے جو برطن ہیں وہ بھہ جاتے ہیں پیارے آقا بھی دودھ پیتے ہیں سہیدنا صدیق اکبر بھی دودھ پیتے ہیں نبی پاک تو چلے جاتے ہیں ابو مامد آتے ہیں ان کے ہزبن ہیں ابھی وہ بھی ایمان نہیں لائے کہتے ہیں یہ گھر میں کیا ہوا ہے اتنا ملک کدر سے آ گیا کہتے ہیں یہ ایک ہستی آئی تھی نام کیا تھا اکر نام نہیں پتا مبارک تھے بڑے مبارک تھے جس سید مبارک آئے تھے اچھا بتاؤ تو صحیح مبارک تھے کیسے میرے دیر اسلامی گرز ناو لسن بلکہ ہو سکے تو ذر جھکا لو آنکھیں بند کرو دیکھو میرے آقا دکھتے کیسے تھے ام مامل رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے ایک بار دیکھا میرے آقا انہیں دیوانہ کر گئے وہ کہتی ہیں رآئیت رجلن ظاہر الودا میں نے حسن و جمال کے پیکر کا دیدار کیا ہے اب لجل وجہی حسن الخلق کہتی ہیں جن کا چہرہ خوبصورت اور وہ تخلیق کے شہکار ہے کہتی ہیں ایسا حسین چہرہ تھا کہ پہلے میں نے ایسا دیکھا ہی نہیں رآئیت رجلن ظاہر الودا میں نے ایسا دیکھا کھا کہتا ہے اب لجل وجہی حسن الخلق ریڈیل فیس بیوٹیفولی کرییٹیج لم تعبہ فجلا کہتی ہے نا وہ زیادہ ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا نا بہت دبلی جسامت والے تھے پروپورشنٹ اور ڈیلیکٹ فائنلی میڈ ایسپیسمن فی عینیہ دعجن کیسی آنکھیں تھی میرے آنکھا کہتی ہے in his eyes there was a contrast the dark was immensely dark the white was accessibly white وفی اشفار ہی وطفن میرے آکا کی پلکیں کیسی تھی کہتی ہے and his eyelashes were long لمبی پلکیں تھی وفی سوت ہی سحل سنو میرے آکا کی آواز کیسی تھی فرماتی ہے and in his voice was a natural echo وفی عنو کی ہی ستعن آکا کی گردن مبارک کیسی تھی فرماتی ہے and his neck was elegantly long وفی لحیتہی کثاثہ سنو اے نوجوانوں میرے آکا داڑی والے تھے اور داڑی مبارک کیسی his beard his beard was full and thick his eyebrow were arkt but they were not joined it was separated ان سمت فعليه الوقار when he was silent dignity covered him خاموش ہوتے تو باوقار نظر آتے وَإِن تَكَلَّمَ سَبَا وَعَلَاهُ الْبَحَا اور جب وہ نور کا پیکر گفتگو کرتا تھا چند الفاظ ہی تو سنے ہوں گے امبِ مابد نے مگر وہ الفاظ دیوانہ کر گئے کہتی ہے when he spoke it was audible and clear always commanding and overtaking اجمل الناسی وَأَبْحَاهُم مِن بَعِيد from afar جب کوئی دور سے انہیں دیکھتا the most striking and outstanding in appearance وَأَحْسَنَهُ وَأَحْلَاهُ مِن قَرِيب اور جب وہ قریب آتے and when he came near the best of them and the most handsome of them in closeness حُلْوُ الْمَنْتِق کہتی ہے such an exalted and sweet level of logical when he used to speak it was so comprehensively logical it was smooth and easy to understand سوچو کیسے ہیں ہمارے آنکھ ان کی الفاظ کیسے ان کا چہرہ کیسا